السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو بٹ ویل فٹنگ ہوتی ہیں جو ہم اکثر پائپوں کے ساتھ ویل کرتے ہیں مختلف پراجیکٹوں میں یوز ہوتی ہے تو وہ ہم چل وارٹر کے پائپ میں یوز کرتے ہیں یا فائر فائٹنگ کے پائپ میں یوز کرتے ہیں یا کمپریس ائر یا مختلف سرویسز میں ہم یہ بٹ ویل فٹنگ یوز کرتے ہیں تو ان فٹنگ کی انسپیکشن کس طرح سے ہوتی ہے اگر مٹریل آپ خرید رہے یا مٹریل آپ اپرو کر رہے یا مٹریل آپ کا سائٹ پہ آ گیا ہے اور اس کی انسپیکشن کس طرح سے کرنی ہے وہ مٹریل کو کس طرح سے ویریفائی کرنا ہے کہ وہ مٹریل جو آیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کی آپ اپروال دے کر سائٹ پہ یا پراجیکٹ پہ اپنا اسٹال کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بیسک انفارمیشن دوں گا کہ یہ بٹ ویل فٹنگ کو کس طرح سے اسپیٹ کیا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر گوہیڈ آپ کو ملتا ہے کہ وہ آپ پراجیکٹ پہ جو پائپوں کے ساتھ اس کو ویل کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پہلے تو آپ جو بٹ ویل فٹنگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی آپ اپروال لینا چاہ رہے ہیں یا آپ اپروال دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو مینی فیکچر یا برانڈ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو کون سے برانڈ کی آپ فٹنگ لگانے جا رہے ہیں تو مختلف برانڈ کی یہ فٹنگ یوز ہوتی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں مگر سب سے پہلے آپ کو برانڈ یا مینی فیکچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے فائیڈل کرنا ہے تو وہ آپ کو اپروال کے دوران اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے دوستو اس کے بعد جو آپ ٹیکنیکل سمیٹل اپروال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو یہ برٹویڈ فٹنگ ہوتی ہے اس کا جو سپلائر ہے یا اتھورائیڈ ڈیلر ہے وہ کنفرم کرتے ہیں کیونکہ فار اگزمپل آپ پاکستان میں ہیں جس برانڈ کی یا مینی فیکچر کی یہ فٹنگ آپ اپروال کرنا جا رہے ہیں تو اس کی سپلائر یا ڈیلرشپ کس کو ملی ہوئی ہے کیونکہ آپ پراپر چیزوں کو یا ویریفائی کریں گے اتھورائیڈ ڈیلرشپ کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے اتھورائیڈ ڈیلر آپ فون کر کے معلوم کریں گے یا اس کی ویب سائٹ میں جس برانڈ کی آپ فٹنگ لگانا چاہے اس کی ویب سائٹ میں جائیں گے وہاں سے کنفرم کریں گے یا اس پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ اگر نہیں دی ہوئی ہے تو ان کو ای میل کر کے کنفرم کریں گے تو یہ اتھورائیڈ ڈیلر پاکستان میں کون سے سپلائر کو یا آپ نے دی ہوئی ہے کس ڈیلر کو دی ہوئی ہے تو وہ آپ کو جیسے ای میل کے ذریعے سے یا ویب سائٹ سے معلوم ہو جاتی ہے تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں کیونکہ آپ اتھورائیڈ ڈیلر یا سپلائر کی کنفرمیشن نہیں ہوگی تو وہ جو مٹریل سائٹ پہ آ رہا ہوتا ہے یا آپ جو مٹریل خرید رہے ہوتے تو اس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی ایک دو نمبر مٹریل آ جاتا ہے جو آپ کی جو مٹریل کی اسٹینڈر کوالٹی ہے یا اسٹینڈر کو میٹ نہیں کرتا تو اس کے جو ڈیلر یا سپلائر ہے اس کی انفرمیشن آپ کو ہونی چاہیے دوستو جیسے کہ یہ مٹریل جو ہم بٹویٹ فٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہ اپرویل ہونے کے بعد پھر سائٹ پہ آ گیا ہے تو وہ سائٹ پہ آ گیا ہے تو جو سپلائر یا ڈیلر ہے اس سے ویریفیکیشن آپ کریں گے واقعی یہ جو مٹریل پرچیز کیا گیا ہے تو اسی سپلائر یا ڈیلر سے کیا گیا ہے جو اتھرائیس ڈیلر ہے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے اس کا فون کے ذریعے سے کال کر کے آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے اتھرائیس ڈیلر یا سپلائر کی پہلے انفرمیشن لی ہے تو فون نمبر بھی لیا ہوگا ایمیل ایڈریس بھی لی ہوگی کانٹیک ڈیٹیل ہوگی آپ فون کر کے پوچھ لیں تو یہ ڈیلیوری چالان سائٹ پہ آیا ہے اور یہ مٹریل ڈیلیور ہوا ہے واقعی وہ آپ نے سپلائر کیا ہے یا کسی اور نہیں کیا ہے وہ جیسے کنفرم کر دے گا تو واقعی یہ مجھ سے لیا ہے تو پھر آپ اتھرینٹک ہو جائیں گے کہ وہ واقعی مٹریل جو ہے اتھرائیس ڈیلر سے آیا ہے اگر وہ کنفرم نہیں کرے گا تو یہ دوسری روٹ سے آیا ہوا ہے جو وہ پراپر مٹریل نہیں ہو سکتا پھر اس کو اور ڈیٹیل میں چیک کیا جائے گا اگر آپ نے یہ مٹریل کو کنفرم کر دیا وہ آتھرائیس ڈیلر سے آیا ہے یا کسی اور سپلائر سے آیا ہے جو مٹریل آپ کا سائٹ پہ پہنچ گیا ہے پراجیکٹ پہ اسٹالیشن کے لیے تو اس کی آپ کو انسپیکشن کرنی ہے اس کی انسپیکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی مارکنگ جو اسٹینڈر میں بتائی گئی ہے تو وہ مارکنگ چیک کرنی ہے پہلے دیکھ لیتے اسٹینڈر میں مارکنگ کی ڈیٹیل کیا بتائی گئی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو مٹریل کو انسپیکشن کریں گے دوستو یہ اسیمی بی سسٹین پائنٹ نین کا کورڈ ہے جو اسیمی کا مطلب امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجن ہے اس میں فیکٹری میڈ جو راٹ بڈ ویل فٹنگ ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہاں پر میں نیچے آتا ہوں اس کورڈ میں جو آپ کو اسے مارکنگ میں نے دکھانی ہے جو اس میں اگر آپ کانٹینڈ میں بھی دیکھیں گے تو اس میں یہ مارکنگ دی گئی ہے سیریل نمبر فور میں پیج نمبر ٹو پہ تو اس کے نیچے آتے ہیں مارکنگ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں مارکنگ کا بتا ہے اسٹینڈر مارکنگ آپ کو چیک کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی ہے وہ ڈیٹیل دی گئی ہے میں اس کو زوم کرتا ہوں پہلے دوستو یہاں پر دیکھیں یہ مارکنگ کے بارے میں بتایا گیا اسٹینڈر مارکنگ تو اس میں بتایا گیا ہے جو ہر فٹنگ میں پرپنٹلی مارک ہوں گی مارک کیا ہوگی مینی فکچر نیم یا ٹریڈ مارک تو وہ فٹنگ کون سے مینی فکچر یا برانڈ کی بنی ہوئی ہے اس کا ٹریڈ نیم یا مارک ہوا ہوگا فار اگزمپل میں نیفٹ کی بات کر دوں تو اس میں ان کا امبوز ہوگا اور دوسرے کوئی بھی امبوز جو کیٹلاگ میں دیا گیا اس طرح کا یہ مینی فکچر نیم یا ٹریڈ مارک آ جاتا ہے اس کے بعد مٹریل آئیڈیٹفیکیشن آ جاتی ہے تو وہ کونسی ہے اس ٹیم یا اس ایمی کیا وہ گریڈ یا ڈیزنگ نیشن نمبر لکھا ہوتا ہے یا اس ٹیم جیسے اے ٹو تھری فول لکھا ہوگا ہے یا اس طرح کی گریڈ دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ شیڈول نمبر دیا گیا ہوتا ہے تو یہ جو فٹنگ ہے کونسی شیڈول کیے شیڈول ٹین کیے شیڈول فورٹی کیے شیڈول ریٹی کیے تو وہ دیا گیا ہوتا ہے تو وہ فٹنگ کونس سے نومینل پائیپ سائز کیے اس کی آئیڈیٹفیکیشن نمبر دیا گیا آتا ہے جو انڈ اس کی کنیکشن ہوتی ہے وہاں پر دیا گیا اور وہ کمپلائنس کرنا ہوتا ہے کمپلائنس کونسی جو اسٹینڈر اسپیشل فٹنگ مارکنگ دی گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کمپیر کرنا ہے کہ یہ اسٹینڈر فٹنگ مارکنگ کونسی ہے وہ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے اس کے بعد ایک دفعہ کٹعلاغ بھی اس پر دیکھ لیتے ہیں کٹعلاغ میں یہ فٹنگ کی ہے جو مارکنگ بتائی گئی ہے تو وہ کس طرح سے دی گئی ہے یہ جیسے کٹعلاغ سے میں نے یہ فٹنگ اچھا تو اس میں یہ مارکنگ دی گئی ہے مارکنگ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے پائپ جو فٹنگ ہے جو پائپ کی فٹنگ ہے اس میں مارکنگ کس طرح سے ہوتی ہے جیسے یہاں پر شروع میں یہ چار لکھا ہوا ہے فور کا مطلب ہے جو پائپ سائز ہوگا اسی حساب سے فٹنگ ہوگی یہ چار انچ کی یہ فٹنگ ہے ہمارے اور شیڈول فورٹی تو یہ شیڈول فورٹی کا یہ البو ہے تو اس میں تھکنیس وغیرہ آپ اس کی دیکھیں گے اس شیڈول کے حساب سے اور یہ جو فٹنگ کا کورڈ ہے جو ایس ٹی ایم اے ٹو تھری فور کے حساب سے فٹنگ ہے اور یہ ڈبلیو بی پی یہ فٹنگ ہے ڈبلیو پی کا مطلب ہے ہوتا ہے ویلڈیڈ پریشرائز اور بی گریٹ کی فٹنگ تو یہ کوڈ بھی دیا ہوگا اور یہ ان جو ہے یہ برانڈ یا ٹریڈ مارک نمبر فٹنگ کا جس برانڈ کے آپ فٹنگ لے رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں ان دیا گیا اسٹار تو یہ مختلف برانڈ کی یا مینی فکچر اپنے ٹریڈ مارک دیتے وہ مختلف ہو سکتے وہ دیا گیا اور یہ تھری سکس سکس جو ہے ہیٹ نمبر دیا گیا ہے تو یہ تھری سکس ہیٹریٹ جو اس کی مٹریل ٹیسٹ رپورٹ ہوت ہے تو اس میں ہیٹ نمبر آپ اس کے کمپیر کر سکتے ہیں تو اس طرح کی یہ مارکنگ دی گئی ہوتی ہے آپ فیزیکل بھی اس کی ڈائمینشن جو دی گئی ہے تو اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے ایک دفعہ یہ جیسے انر ڈائیا اوٹر ڈائیا اور اے یہ دیا گیا ہے تو اس کے شیڈول دیکھتے ہیں اس میں آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں دوستو جیسے کہ یہ ڈیٹیل آپ نے دیکھی اور اسٹینڈر میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ کو جو مارکنگ چیک کرنی ہے تو پھر جس برانڈ کی یا م فیٹنگ کو اٹھا کر ایک ایک فیٹنگ کو چیک کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ برانڈ کا جیسے کوڈ لگا ہوا یا نہیں ہو فار ایگزمپل یہ نیفٹ کی فیٹنگ ہے تو اس کے اوپر این کا ایمبوز ہوگا کوڈ بھی اس میں اسٹی ایم دیا ہوگا جہاں اس ایمی دیا ہوگا فیٹنگ کا کوڈ اور اس کے علاوہ شیڈول بھی دیا ہوگا تو یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کی تو وہ ساری ڈیٹیل ہوگی تو وہ ویڈیولی آپ اسپیٹ کر کے وہ معل ہوئی ہے اور وہ اسٹینڈر کیوں میٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے یا ان کی مارکنگ جو اسٹینڈر کی روکائرمنٹ کے حساب سے ہے یا نہیں ہے تو وہ جیسے آپ نے وہ کنفرم کر دی وہ مارکنگ یا ویڈیولی اسپیکشن کر لی وہ ساری چیزیں میٹ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کی جو ہے ڈائمنشن چیک کرنی ہے وہ ڈائمنشن جو ہے اس کی ڈیٹیل اے سیمی بی سسٹین پائنٹ فائی میں بتائی گئی ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کونسی ڈائمنشن دی گئی ہے پ اس کے حساب سے آپ کو فٹنگ کی ڈائمنشن کو ویریفائی کرنا ہے دوستو یہ جو کوڈ ہے اے سے بی سسٹین پائنٹ نائن تو بی سسٹین پائنٹ نائن جو یہ کوڈ ہے فیکٹری میٹ رات بیٹ ویل فٹنگ کا تو اس میں ہم اگر پائی کی ڈائمنشن دیکھیں تو اس میں ساری وہ ڈائمنشن دی گئی ہیں اگر اسٹینڈر کے حساب سے اگر نیچے ہم آتے ہیں تو ڈائمنشن آلے سیکشن میں آؤں گا تو وہ ساری دی گئی ہیں تو یہ کیٹلاگ میں بھی دی گئی ہوتی ہیں اس میں کم جسے یہ dimension دی گئی ہے puisque یہ Dia Wars ہے یہ لانگ ریڈیس اور شارٹ ریڈیس ہے تو نامینل پائیو جہاں جہاں elbow کی سائز جside یہ دی گئی ہے جو ویل کے پاس اس کی یہ دی گئی ہے نائنٹے ڈگری کے ڈگر وہ عرور Wortی فائیگر کی ایل بہتا اس کی ایمانشن یہ دی گئیata center to end جبی یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں اے لانگ ریڈیس کے لیے تو اسی طرح یہ elbow ہے یہ مختلف Reducing elbow کی ڈائمینشن جو اسٹینڈر میں دی گئی ہے وہ یہ ون ایٹی ڈگری ایلو کی ڈائمینشن دی گئی ہے اور اسی طرح یہ شارٹ ریڈیس کی دی گئی ہے تو آگے آپ دیکھتے جائیں گے وہ مختلف فٹنگ سا آپ کی یوز ہوں گی مختلف فٹنگ کی دیکھیں یہ ٹی ہے تو یہ کراس ٹی ہے اس کی ڈائمینشن ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ریڈیوسنگ ٹی آپ کو مل جائے گی اس کی ڈائمینشن مل جائے گی تو جو بھی فٹنگ پائپ کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں یا یوز ہوتی ہیں وہ ساری ڈائمینشن اس میں آیا جاتی ہیں تو وہ آپ اس کو کمپیر اسٹینڈر کے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ جو کٹلاگ اس کی لنک بھی میں نیچے ویڈیو میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلاڈ کر سکتے ہیں یا نیٹ پہ بھی آپ کو گوگل پہ سرچ کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گی دوستو جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا کہ یہ ڈائمینشن کوئی بھی فٹنگ ہو ایل بو ہو ٹی ہو یا کوئی بھی فٹنگ آپ کی یوز ہو رہی ہے اس کی ڈائمینشن آپ نے یہ کوڈ جو اس ایمی بھی سکسٹین پائنٹ فائیو سے دیکھی پھر وہ سائٹ پہ فیزیکلی بھی آپ ایک فٹنگ یا رینڈم لی فٹنگ اٹھا کر اس کی ڈائمینشن کو ویریفائی کریں گے جو ڈائمینشن کیٹلاگ میں دی ہوئی ہے یا اسٹینڈر ڈائمینشن دی ہوئی ہے اس سے ویریفائی کریں گے یہاں کیٹلاگ جو اس کا سپلائر ہے وہ اسٹینڈر اور کیٹلاگ کو بھی آپ کو ویریفائی کر کے دیکھنا ہے تو ان ڈائمینشنوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے تو وہ آپ نے ڈائمینشن دیکھ لی ہے اور فیزیکل اس کو چیک کر لیا وہ ڈائمینشن آپ کی میٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ اس کی جو فٹنگ آپ کے آئی ہے اس میں رینڈم لی فٹنگ آپ کو اٹھانی ہے پھر ان کی کیمیکل کمپوزیشن آپ کو ویریفائی کرنی ہے ایک تو طریقہ یہ ہے جو اسٹینڈر اسٹی ایم اے ٹو تھری فور جو دیا ہو گیا ہے اس میں کیمیکل کمپوزیشن کی ساری ڈیٹیل دیے ہوگی اس میں ہم کیمیکل اس کوڈ کے حساب سے جو ڈائمینشن کوڈ دیا گیا ہے اسٹی ایم اے ٹو تھری فور یا اسٹی ایم اے ٹو تھری فور ایم لکھا جاتا ہے تو یہ کوڈ ہے اس کے اگر آپ نیچے آئیں گے تو اس میں کیمیکل کمپوزیشن دی گئی ہے کاربان اسٹیل کی بھی اور علائے کی بھی دی گئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کیمیکل کمپوزیشن جو ہم فٹنگ یوز کرتے ہیں ڈبلیو پی بی جو ویلڈیڈ پریشر آئیز بی گریڈ کی یا ویلڈیڈ پریشر آئی ہائے کاربان کی فٹنگ یہ یوز کرتے ہیں تو ان دونوں میں دیکھیں ڈبلیو پی بی کا کاربان جو پوائنٹ تھری میکزیمم ہوتا ہے اور ڈبلیو پی سی کی جو کاربان کی پرسنٹ ایز تھرٹی فائے ہوتی ہے اور ڈبلیو پی بی کی تھرٹی پرسنٹ تو ڈبلیو پی سی کی کچھ پرسنٹ ایز زیادہ ہوتی ہے باقی جو میگنیشم سلفر سلیکان کرومیون مولیویڈیوم نکل کوپر ادر جو ساری چیزیں وہ تقریباً کیمیکل کمپوزیشن سیم یہ صرف کاربان میں اس میں دونوں میں فرق ہے تو ایک تو یہ کیمیکل کمپوزیشن آپ نے دیکھ لی اور دوسری یہ ٹینسائل اسٹرینٹ تو یہ ٹینسائل اسٹرینٹ میں بھی آپ دیکھ لیں ڈبلیو پی بی کی فٹنگ ہے اور ڈبلیو پی سی کی فٹنگ ہے تو یہ ڈبلیو سکسٹی جو ہے کی ایسا ہے پریشر ہے چار سو پندرہ میگا پاسل پریشر ہے تو ڈبلیو پی سی کا جو پریشر جو ہے وہ سکسٹی سے زیادہ ہے سیونٹی ہے سیونٹی کے ایسا ہے پریشر کا یونٹ ہے اور چار سو پچاسی ایم پی اے میگا پاسل ہے تو اس کی پریشر ریٹنگ بھی زیادہ ہے میکینیکل پراپرٹی کی آپ بات کریں یا کیمیکل پراپرٹی تو وہ زیادہ ہے اور پرسنٹیج الانگیشن بھی ان کی دی گئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لانگیٹوڈنل اوٹریوں اس میں دی گئی ہے اور دوسرا کیٹلاگ ہے اس میں بھی کیمیکل کمپوزیشن کی ساری ڈیٹیل دی ہوتی ہے جسے کاربان کتنا ہے میگنیشن کتنا ہے سلفر کتنا ہے اس طرح سے جو کیمیکل پراپرٹی تو ہوتی ہے اس کی کتنی پرسنٹیج ہے وہ ویریفائے کریں گے اور جو مٹریل آپ کے پاس آیا ہے اس کی ایم ٹی سی ہوتی ہے مٹریل ٹیسٹ سٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس میں بھی کیمیکل کی کمپوزیشن دی ہوتی ہے وہ مٹریل کو آپ کو اسٹینڈر یا کیٹلاگ سے بھی کمپیر کر کے دیکھنا ہے اور کیمیکل کمپوزیشن کو اور آپ کو مزید ویریفائے کرنا ہے یا کنفرم کرنا ہے کہ واقعی یہ فٹنگ اس کیمیکل کمپوزیشن جو اس کیٹلاگ میں یا اسٹینڈر میں دی گئی ہے یا مٹریل ٹیسٹ سٹیفیکیٹ میں دی گئی وہ واقعی وہ ہے یا نہیں تو فرےڈیوڈی کچھ فٹنگ آپ کو اٹھانی ہے اور پھر وہ لیبارٹری کے پاس بھیجنی ہے لیبارٹری جو مٹریل کو ٹیسٹنگ کرتی ہے وہاں سے آپ کو مٹریل ٹیسٹ کرانا ہے وہ کیمیکل کمپوزیشن آپ کو چیک کروانی ہے تو کیمیکل کمپوزیشن کا آپ کو پتا چل جائے گا اس کے علاوہ یلڈ انسٹرنسٹ بھی دی گئی ہوتی ہے وہ ایم ٹی سی میں بھی دی گئی ہے اسٹینڈر میں بھی دی گئی ہے اگر آپ کو خودی لیبارٹری سے چیک کروانی ہے تو وہ بھی لیبارٹری آلے آپ کو کنفرم کر کے چیک کر سکے دے دیں گے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو تو ظاہر یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو اس کے کوڈ کی تو معلومات ہونی چاہیے تو یہ جو ہماری مٹیل فٹنگز ہوتی ہے وہ سیملیس فٹنگ ہوتی ہیں تو اس کے اسٹینڈر کی میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو اسٹینڈر میں اس کے بارے میں کیا بتا ہے جسے اس کے بارے میں اسٹینڈر کے بارے میں بھی کچھ آپ کو انفارمیشن ہو سکے دوستو اگر بٹ ویڈ فٹنگ کے کوڈ میں آتے ہیں تو وہ ایس ٹی ایم اے ٹو تھری فور ہے اور ایس ایم ای بی سکسٹین پائنٹ نائن یوز ہوتا ہے تو ایس ٹی ایم جو یہ آپ کو پائپ کی جو فٹنگ ہے اس کی کیمیکل کمپوزیٹ انسائد اور میکنیکل پراپرٹی کے بارے میں بتائے گا اور بی سکسٹین پائنٹ نائن جو ہے دائمینشن پریشر ریٹنگ کے تفصیل سارا آپ کو دے گا ان دونوں میں کیمیکل کمپوزیشن اور میکنیکل پراپرٹی کا فرق ہے دونوں میں جو اے ٹو تھری کی فٹنگ ہے اور ڈبلیو پی بی اور ڈبلیو پی سی آتا ہے ڈبلیو پی بی کا مطلب ہے ویلڈیڈ پریشرائز بی گریڈ کی ہوتی ہے اور ویلڈیڈ پریشرائز اور کس میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ فٹنگ دونوں میں یہ کیمیکل اور میکنیکل پراپرٹی کا فرق ہے اس کے علاوہ یہ مٹریل اس کا ڈیوائیڈ ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے وہ مختلف جو مٹریل کے ہوتے ہیں جیسے کاربان اسٹیل کی ہے وہ اے اسٹی ایم جائے اس ایمی اے ٹو تھری ڈبلیو پی بی سی اور ڈبلیو پی سی کی فٹنگ ہماری موجود ہوتی ہیں اور دوسری الائے کی ہوتی ہے یہ کاربان اسٹیل اور الائے میں فرق یہ ہے کہ یہ مکچر ہوتا ہے مختلف مٹریل اے سٹیل کا تو اس میں بھی یہ مختلف کارڈ Cruz ہوتے ہیں الائے میں اس کے علاوہ سٹیلیس کی فٹنگ ہوتی ہے وہ اے فورزیرو تھری کی یوز ہوتی جائے اور اس میں بھی یہ ساری ڈی needles دی گئی ہے اور اس کے علاوہ لو ٹیمپریچر کی ہمارا سٹیل ہوتا ہے اس کے لیے فٹنگ یوز ہوتی ہے وہ دی گئی ہیں پرفامنز سٹیل ہوتی ہے اس کا یہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اسٹیل خاص اسٹیل یا علائے اسٹیل اسٹینل اسٹیل کاپر الیومینم پلاسٹک آرگان لیڈنگ پی وی سی پی پی آر آر ایف تو اس طرح کی مختلف فٹنگ بھی یوز ہوتی ہیں تو اس کے بھی گوڑ دیئے گئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو یہ فٹنگ ہے اس میں پریشر لیول بتایا گیا ہوتا ہے اس میں سترہ قسم کے جو امریکن پائپنگ کے اسٹینڈر دیئے گئے ہوتے ہیں یا شیڈول دیئے گئے ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہو گئی ہوگی کہ بٹویل فٹنگ اگر آپ کو سائٹ پہ لانی ہے پرچیز کرنی ہے یا اس کی انسپیکشن کرنی ہے یا اس کی کوالٹی چیک کرنی ہے تو وہ سائٹ پہ کون سے طریقے ہوتے ہیں کون کون سی چیزیں دیکھی جاتی ہے باقی مزید ڈیٹیل آپ دیکھیں گے تو وہ مینیفکچرنگ پوائنٹ آبی اسے جب فٹنگ کو مینیفکچر کیا جاتا ہے تو وہ کافی ڈیٹیل ہے وہ ہمارا کنسل نہیں ہے اگر آپ پراجیکٹ کے انجینئر ہیں یا سائٹ انجینئر ہیں یا اسپیکشن انجینئر ہیں تو وہ یہ سائٹ پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ ڈیلیوری ہوتی ہیں تو ان کی ویریفائیو ان کو اس طرح سے کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی دوستو اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ